اسلام علیکم آج کے دن کی سب سے بڑی دو خبریں لیکن دونوں کا نظریہ بہت الگ الگ ہے ایک نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے بڑی آچی خبر یہ ہے کہ عمران خان کو زمانت ملی توشہ خانہ ٹو میں لیکن زمانت ملنے کے باوجود وہ جیل نہیں ہے اچھا یہ ایک سپیکٹڈ بھی تھا وہ تو بیسی علیمہ خان وغیرہ سارے بہت خوش تھے تو پی ٹی آئی کے پوائنٹ آفیو سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ انہوں نے تو بھئی مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ جی عمران خان تو باہر آ جائیں گے اچھا مائنڈ بھی کیوں بنایا ہوا تھا کیونکہ اس سے ایک دن پہلے عمران خان نے جو ہے وہ تعریف کی آرمی چیف کی اچھا وہ تعریف بھی کیا کرنی تھی وہ یہ کرنی تھی یہ انہوں نے کہا کہ جی بہت اچھا کیا کہ اگر میرے بندے جو ہیں وہ آپ نے توڑ لیے اور توڑ کر لے گئے مجھ اس سے پتا چل گیا عمران خان نے بولا عمران چیف کے حوالے سے کہ ایک تو الزام پہ ان پہ لگا دیا کہ جی ٹھیک ہے یہ بندے توڑ رہے ہیں میرے اور دوسرا یہ کہہ بھی دیا کہ جی بہت شکریہ کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ کون میرے ساتھ لویل ہے اور کون لویل نہیں ہے تو جو جتنی بھی یوٹھیا برگیٹ تھی انہوں نے اپنا ایک مائنڈ بنا لیا کہ آج جب صبح عدالت لگے ہی تو توشہ خانہ ٹو کے اندر عمران خان تو جیل سے بار آ جائیں گے اور اس کا کہیں نہ کہیں محول علیمہ خان نے بھی بنا دیا تھا لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی تو ایک تو بڑی خبر یہ ہے لیکن میری نظر میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں میری ناکس رائے میں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ نکلی ہے جو گزشتہ روز نیشنل ایکشن پلان کی ایک اپکس کمیٹی بنی تھی اور اس کی جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اس اپکس کمیٹی کے اندر جو پیغام دیا گیا اپکس کمیٹی کی طرف سے اے بی جو اس کمیٹی کے اندر جو پوری کاروائی ہوئی ان سی کہ جو پرابلم میکر اور جو پرابلم کیریٹرز تھے وہ بھی اس کمیٹی کے اندر موجود تھے اور انہی کو ٹھیک ٹھیک ڈوز دی گئی کوئی ابحام نہیں چھوڑا گیا اب اگر اس کے بعد بھی یہ ڈوز نہ لیں اور یہ اگر اپنا کام ٹھیک سے نہ کریں تو پھر ان کو گھبرانا بلکل نہیں چاہیے ان دونوں چیزوں کے حوالے سے میں آپ کو جو تفصیلات ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی سب سے پہلے یہ کہ گزشتہ روز نیشنل ایکشن پلان کی ایک اپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں ملک کی اندرونی اور جو بیرونی سیکیورٹی ہے اس کا جائزہ لیا گیا اپکس کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے آمی چیف انہوں نے کہا کہ آئین ہم سب پر مقدم ہے آئین ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری آئیت کرتا ہے اور جو بھی پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا ہمیں کام کرنے سے روکے گا اس سے نتائج بھگتنا ہوں گے اب یہ انہوں نے بڑی ہی سلیس ایزی اردو میں اپنا میسیج دیتی ہے and when the message is coming from this highest forum تو یہ میسیج بڑا سیریس ہوتا ہے اب اگر آپ کسی کو اسے فرنچ سمجھ میں آتی ہے یا جس کو اگر کسی کو صرف عربی سمجھ میں آتی ہے یا اگر کسی کو صرف انگریزی سمجھ میں آتی ہے تو بھائی وہ اس اردو کا ترجمہ کرا گیا وہ اس لئے کیونکہ زیاری سی باتیں جتنے بھی پیٹی آئی کی سپورٹ ہے وہ تو یہ کہہ دیں ہم تو بہت پڑے لکھے ہم تو بڑے ایجوکیٹے ہم تو پڑے لکھے لوگ ہیں تو اگر پڑے لکھے لوگوں کو اردو پڑھنے سمجھنے میں کمزوری محسوس ہوتی ہے تو بھائی آپ اپنا علاج خود کریں اپنا حل خود نکالیں اور آپ اس چیز کو سمجھ لیں یہ کیوں سمجھنا ہے کیونکہ یہ جو تین جملے جو میں نے آپ کو بتایا نا ویسے آگے بھی بہت کچھ ہے لیکن ان تین جملوں کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے پتر بنو اور باز آ جاؤ اس کے بعد یہ نہ کہنا ہے کہ ہائی جی ہمارے سے ظلم ہو گیا پھر جب آپ کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا سوکال جتنا بھی آتا ہے قانون حرکت میں تو پھر ان کو لگتا ہے کہ جمہوریت کے اوپر شب خون مار دیا ویسے خود اپنے ٹائم کے اوپر ان لوگوں نے جتنی جتنی ان لوگوں نے اپنے ٹائم کے اوپر جتنا مارشل لائی قسم کا عمران خان نے حکومت کی ہے مجھے پتا ہے I've been a victim to it تب میں کسی اور چانل میں کام کرتی تھی نیووں میں کام کرتی تھی پرائم منسٹر ہاؤس سے فون آتا تھا اس کا فون بند ہے اس کا پروگرام بند کرو اس کو جوب سے باہر نکالو پیسے روک دیے جاتے تھے سیلریز کے اوپر افیکٹ کرتے تھے I am a victim to it and I am a living victim to it اور سب سے امپورٹن چیز ہے کہ اس ٹائم کو ہم نے کراس کی ہے پھر جی جس پی ٹی وی کے اوپر میں آج کام کر رہی ہوں جس کا بہت سے بہت سے میرے پی ٹی وی کے بہن بھائیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جتنے بھی پی ٹی وی کے لوگ آتے ہیں میرے شوکر پر روزانہ کی بنیاد پر کیونکہ میں پی ٹی وی کو سپیس دیتی ہوں اور کیونکہ میرے پاس لوجک ہے ان کے پاس لوجک نہیں ہوتا سو وہ جو بھی آتے ہیں ان کے پاس سینٹ کیوپر سے بھی یہ لوجک ہوتا ہے کہ جی اب آپ کو پی ٹی وی کے اوپر نوکری ملیے تو بہت ہے عمران خان کے اپنے دور میں پی ٹی وی پر کتنی اوپوزشن آتی تھی نہیں آتی تھی عمران خان نے پہلی جب اپنا اوٹھ لیا ایسے پرائم منسٹر اس کے بعد جب وہ پی ٹی وی کے دفتر گئے پہلی وزٹ پہ تو انہوں نے سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کا نام تک چلانے کا نہ چلانے کے احکامات دیئے کہ بھئی اس آدمی کا تو نام نہیں چلے گا اچھا کیوں نہیں چلے گا اس کا نام وہ اس لیے نہیں چلے گا کیونکہ آپ کو یاد ہے نا پرائم منسٹر سیلیکٹ پرائم منسٹر ایلیکٹ نہیں بولا تھا اور اس ٹائم کے پر تو عمران خان بڑی تالیاں بجا رہے تھے ڈسک بجا رہے تھے کا ایک ٹکر تک جو ہے وہ ٹی بی پر نہیں چلایا سٹیٹ ٹی بی تھا اور نون لی کے تو خیر میں بات ہی نہیں کرتی تو ان کے ٹائم پر سٹیٹ ٹی بی پر کیا چلتا تھا اس ٹائم پر حکومت کس کی ہے چاچو کی کس کی ہے حکومت ہے شباز شریف کی لیکن سٹیٹ ٹی بی پر میں آپ کو بتا رہی ہوں میں روزانہ آٹھ بجے شو کرتی ہوں ویک ڈیز میں منڈے ٹو تھرزڈے میں پی ٹی آئے کو لے کر آئی ہوں پی ٹی بی نیوز کے اوپر اور میرے دیکھا دیکھی میرے دیکھا دیکھی دس بجے کی سٹوٹ میں بھی پی ٹی آئے جو ہے وہ آ رہی ہے اور باقی دیگر سٹوٹ میں بھی آ رہی ہے اور یہ بات کرتے ہیں کہ یہ آمرانہ دور ہے اور ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے ناشنل ٹی بی پر آگے جو بات کرتے ہیں لیکن ہاں آگیومنٹ میں مجھ سے جیت نہیں سکتے اور میرے ٹیلی ویشن جو شوز ہیں پی ٹی وی کے وہ اس کے ایویڈنٹ ہے یہ پوری رام کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو صرف اپنی بات ٹھیک لگتی ہے اور دوسرے کی ہر بات ان کو غلط لگتی ہے جس طرح آرمی چیف ان کو اپیکس کمیٹی کے میں سمجھا رہے ہیں آرمی چیف انہی کے مطابق انہی کے مطابق پی ٹی آئی نہیں بولا تھا میرے لئے تو آرمی چیف صرف ایک عوضہ ہے ایک امپورٹنٹ عوضہ ہے کیونکہ میں تو جمہوریت میں یقین رکھتی ہوں اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جو سپری مسیح ہے وہ آئین کے پاس ہے جو سپری مسیح ہے وہ the chief executive of the country کے پاس ہے لیکن یہ تو پی ٹی آئی والوں کو لگتے تھے کہ جی آرمی چیف تو قوم کا باپ ہوتا ہے آپ یہ مہان جملہ کیسے بھول سکتے ہیں اور ہاں یہ مہان جملہ اور کمال اور جاندار اور زبردست قسم کے لوگ ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے اپنے ٹائم پر کیا طرز اپنایا اپنے ٹائم پر کیا بیانات دیئے کیا ان کی حکمت عملی تھی کیا ان کا طرز سیاست تھا اور آج اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آرمی چیف جنرل سید آسمانی کہنا تھا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہر پاکستانی شہری ایک سپاہی ہے اس جنگ میں کوئی یونیفارم میں ہے اور کوئی بغیر یونیفارم کے اور ہم سب کو مل کر دہشتگردی کے اس ناسور سے لڑنا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان آرمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے گوورننس میں موجود خامیوں کو روزانہ اپنے شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہی ہیں گوورننس کی ہی جو ہے وہ خامی ہے بننو کے اندر یہ جس ٹائم پر میں آپ سے بات کر رہی ہوں ابھی چند گھنٹے پہلے بننو کے اندر پھر سے بارہ جو اشودہ ہیں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا کیوں نوش کیا کہ یہ جو آپ کے خوارج ہیں ان کی ایسی تیسی ہوئی بھی ہے تو ظاہری سی بات ہے یہ تو گوورننس کا فیلئر ہے جو ان کو برداشت کرنا پڑا ہے ان کو بھگتنا پڑا ہے اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے بھی کہا کہ پاکستان کو دہشتگردی معیشت کی بحالی اور سیاسی استقام جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے دھرنے اور لانگ مارچ جو ہے وہ ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے ہر موقع پر دھرنا ہوتا ہے آج یہ فیصلہ ہوجا چاہیے کہ جی دھرنے ہونے ہیں اس ملک کے اندر یہ اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر کے چلنا ہے وزیراعظم پنجاب مریم عواز نے تو بھائی کمال کام کرتی ہے ایسا کمال کام کہ انہوں نے آروی چیف کے سامنے جتنے بھی جوتھیا برگیڈیا اس کی ایسی تیسی پھیر دیں very rightly set مطلب یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے پنجاب کے اندر جو بہت سے وہ منصوبے لگا رہی ہیں اس کے اندر یہ بات انہوں نے اپکس کمیٹی کے اندر جو ابھی میں آپ کو بتانے والی وہ کر کے تو انہوں نے کمالی کر دیا وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے اپکس کمیٹی کے سامنے آئے روز کے دھرنوں اور اتجاج کا مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا کی طرز پر پشاور سے اسلامباد تک اتجاجی ریلیز کی قیادت کرتے ہیں انہوں نے نشان دہی کی کہ ایسے اتجاج سے جان و مال کا نقصان ہوتا ہے جس کے جواب میں علیہ مین گنڈا پور نے پی ٹی آئے کو درپیش مشکلات کا ذکر کیا اب مریم نواز کے میں آپ کو پروجیکس بھی کچھ بتاتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں جی پروجیکس کیا کیا ہے وہ میں آپ کو آگے ابھی ویڈیو کے اندر بتاتی ہوں کہ جو انہوں نے پچھلے آٹھ سات آٹھ مہینے کے اندر جو پروجیکس انہوں نے سٹارٹ کیا ہے جس میں سے بہت سے کے اوپر ایمپلیمنٹ دی ہو گیا ہے بہت سو کا آغاز ہو گیا ہے اور ابھی بہت سے پنڈنگ بھی ہیں ٹھیک ہے کہ جو ابھی چلیں گے آنے والے دنوں کے اندر اب معاملہ یہ ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ ہے نا انہوں نے ویری کلیرلی یہ لائن ایک ڈراؤ کر دی کہ بھئی ہم یہاں پہ عوامی کام کر رہے ہیں ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں اور وہاں سے جو خیبر پختونخواہ کی جو حکومت ہے وہ سرکاری وسائل کے اوپر یہ دھابا بول دیتی ہے کہ ہم تو آرہین جی پنجاب اور ہم تو آرہین جی وفاق اور پھر شارع بند ہو جاتی ہے اس کے اوپر اس کے اوپر ایپیکس کمیٹی نے یہاں تک کہ آرمی چیف صاحب نے بھی بلکہ آرمی چیف صاحب نے بھی یہ بولا کہ بھئی آپ ایسے نہ کریں آپ مسائل کو سمجھیں یہ ایک طرف مریم نواز صوبے کے مسائل بتا رہی ہیں عوامی مسائل بتا رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہم جو عوام کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے ڈسٹرکشن اور جو آپسٹیکل ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو حکومت ہے کے پی کے چپٹر یہ کریٹ کرتا ہے بار بار دھرنا بار بار پنجاب آنا ہے بار بار ہم نے یہ کرنا ہے اس کی دوسری طرف آپ یہ لیول دیکھئے پی ٹی آئی والوں کا خیبر پختونخواہ کے جو چیف منسٹر ہیں جو کہ ایکچلی چیف منسٹر ہیں میں تو یہ کہتے ہیں اسی لئے میں ان کے نام کے آگے سے علی بھی اور امین بھی نکال دیں بس گند ہے تو گنڈا پوری ان کو بولنا ہے علی نام ان کو سوٹی نہیں کرتا امین نام ان کو سوٹی نہیں کرتا وہ انہوں ناموں کا مطلب دیکھیں اور ان کی حرکتیں دیکھیں ان کی زمانیں دیکھیں جو گنڈا پور ہے ان کا جو سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ جی میرے لیڈر نو بار کرتے ہو میرا جو لیڈر ہے عوام کی نہیں پڑی بھی KPK کی عوام کی بھی نہیں پڑی بھی جس نے ووٹ ان کو کیا اول تو پہلے میں سوچتا ہوں جس نے ووٹ کیا وہ بھوکتے نا وہی بھوکتے لیکن اب عوام نے ووٹ کی آپ کیا کر سکتے ہیں تو KPK کی نہیں پڑی بھی پاکستان کی عوام کی بھی نہیں پڑی ایسے پڑی بھی کیسے ہوگی ان کا تو یہ ماننا ہے نا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں تو بھائی اس کی نہیں پڑی بھی ادھر بھی یہی رونا رو رہے ہیں آرمی چیف کے سامنے بھی کہ جی وہ میرا لیڈر وہ جی عمران خان اور وہ جی اڈگالہ میں مطبق سوچ شالو اتنی چھوٹی سوچ باتیں آپ ان سے قرارے ہیں نیلسن منڈیلا کی باتیں آپ ان سے قرارے ہیں کیڑے نکالیں گے نواز شریف کے اندر کیڑے نکالیں گے جی بے نظیر بے نظیر جیسی تو جیل جو بے نظیر نے کاٹی ہے جیل اس جیسی جیل تو یہ کبھی نہ کاٹ سکیں جو ٹوچر آصف علی زرداری نے جیلوں میں بھوکتا ہے اس کی ان کی پوری زندگی جیلوں کی نظر ہو گئی جو نواز شریف کے ساتھ انہوں نے یہ اس ٹینئور کے اندر جو ہے وہ زیادتی کی ہے جس طریقے سے ان کی عزت کو پامال کیا جس طریقے سے عمران خان نے یہ ایجنڈا بنایا تھا کہ میں نے وزیر آزم ملک کو صاف کرنے کے لئے نہیں بننا میں نے وزیر آزم بننا ہے کہ میں نے ان سے بدلہ کیسے لینا ہے وہ تو بدلہ لینے کے لئے وزیر آزم بنے تھے وزیر آزم بننے کے لئے وزیر آزم نہیں بنے تھے برنا تو اس ملک نے تو شوقت عزیز ٹائپ اور اس قسم کے بھی وزیر آزم دیکھے ہیں بھائی اور پھر اس ملک نے بین ازیر جیسے وزیر آزم بھی دیکھی اس ملک نے نواز شریف جیسے وزیر آزم بھی دیکھا سو پوائنٹ یہ ہے کہ چھوٹے لوگوں کی چھوٹی سوچی ہوتی ہے ان کی بڑی سوچ نہیں ہو سکتی خیر جی ایپ ایکس کمنٹی کے اندر مریم نواز نے ان کو کہا پھر اس کے بعد جی بہت اہم پوسٹ کے اوپر جو آفیسرز تھے جو اہم لوگ تھے انہوں نے انہوں نے بولا کہ بھائی بندے کے پتر بنے آپ یہ نہ کریں بلکہ آئیڈیا دیا کہ آپ اپنے پنجاب چپٹر کو ایکٹیف کیوں نہیں کرتے ہیں آپ all the way KPK سے وسائل لے کر کے وفاق اور پنجاب کو تنگ کرتے ہیں آپ کا یہاں پہ جو پنجاب کا چپٹر ہے opposition تو ہے نا پنجاب assembly میں PTI تو ہے نا یہ کیوں نہیں اچھا اب اس کی ایک بڑی میں آپ کو clear example دیتی ہوں سمجھنے والوں کو جن کو سمجھ آجے یہ بہت اچھی بات ہے نہیں سمجھ میں آتی تو it's okay مطلب میں یہاں پہ میں نے ٹھیکا تھوڑی لیا کہ آپ کو میں ساری باتیں سمجھاؤں جب وفاق میں People's Party کی حکومت تھی آصف علی زرداری صاحب صادر تھے یوسف رضا گلانی صاحب تھے شباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے ٹھیک ہے وہ بحیثیت وزیر اعلیٰ اپنا کام کر رہے تھے وفاق اپنا کام کر رہا تھا نواز شریف نے اس ٹائم پر اپوزیشن کی یہاں تک کہ جو لانگ مارچ تھا وہ شباز شریف نے نہیں کیونکہ وہ تو شیف منسٹ تھے وہ نواز شریف نے نکالا right heaven said that مطلب اس کا یہ ہے کہ سیاست کرنے کا جو ایک بلوک ہوتا ہے جو سیاست کرنے کے لوگ ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں وہ ایک الگ ٹیم ہوتی ہے اور جو حکومتی ریاستی مشینری کا حصہ جو ٹیم ہوتی ہے یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا دیکھنا یہ اپک سیمیٹی کے اندر جو پرابلم کیریٹر ہے جو گھنڈا پور ہے جو پوری پی ٹی آئے کا چپٹر جو کے پی کے سے ہے وہ پورا جو پرابلم کیریٹر ہے وہ اس اپک سیمیٹی کے اندر بیٹھا ہوا تھا وہ اپک سیمیٹی جس نے سیکیورٹی اندرونی بیرونی بڑے بڑے فیصلے کرنا ہے اور علمیہ ایک اور ہے سب سے بڑا علمیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وفاق کام کر رہا ہے سٹاک ایکسچینج کام پہنچ گئی ملک آگے جا رہا ہے کام ہو رہا ہے ترقی کی راب پر کامزن ہے بی سندھ میں دیکھ لیں سندھ میں نینے پروجیکٹس لگ رہے ہیں پنجاب میں دیکھ لیں پنجاب میں نینے پروجیکٹس لگ رہے ہیں صرف ایک واہے دکلوتا پتنا صوبہ وہ ہے جی خیبر پختونخواہ جس کو گنڈا پور نے گنڈا پور نے اتنا پیچھے دھگیل دی اور بھی میں تو کہتی ہوں دونوں ہاتھوں سے سلام ہیں خیبر پختونخواہ کی حکومت کو کہ وہ پھر بھی ان کو ووٹ کر دیتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ان کو پرفارمنس نہیں چاہیے جس کا مطلب ہے کہ ان کو گواننس نہیں چاہیے ویسے بھی پیٹی آئے والوں کو تو گواننس شاہیے نہیں نا پیٹی آئے والوں کو تو بالکل نہیں چاہیے گواننس شاہیے ہوتی تو وہ عثمان بزدار کے اوپر شوڑ نہ مچاتے پنجاب میں عثمان بزدار ہی تھا اتنا گندہ لہور شکر 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 میرے پنجاب سے اور میرے لہور سے یہ لوگ گئے گندے لوگ گئے جو کہ صفائی کرنے کا پیسہ کھا گئے جو کہ ان سے علائشہ نہیں اٹھائی جاری تھی قربانی کے دنوں میں ان لوگوں سے علائشہ نہیں اٹھائی جاری تھی عثمان بزدار کا جو دور ہے ہم نے بھگتا ہے دنوں دنوں پہ گنا کہ یہ صوبہ کس کے حوالے کر دیا ایسا بندہ لگایا ہے ایسا بندہ لگایا ہے کہ شہباز شریف تو ایسا چیف منسٹر فرشتہ لگنا شروع ہو گیا کہ بھئی چیف منسٹر ہو تو شہباز شریف جیسا ہو اتنا گندہ آدمی لگایا ہے اتنی گندی چوئس اب یہ گندہ پور کو دیکھ لیں اتنی گندی اتنی پیڑی چوئس جیسے کہتے ہیں مجھے نہیں بتا کہ عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں وہ عمران خان کو کتنا پسند کرتے ہیں یا جتنا بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ کی دل آپ کی چوئس ہے لیکن عمران خان کی بندے سیلیکٹ کرنے میں چوئس گندی گندی ترین آپ ان کو چوئس کردہ لوگ دیکھ لیں بھائی اتنے غلیز اتنے گندے یہ تو ہمارا ریلیجن بھی کہتا ہے ویسے تو ہر جگہ کے پر ریلیجن ٹچ کرتے ہیں ہر جگہ کے پر انہوں نے اسلامی ٹچ دینا ہوتا ہے جلسوں میں کہہ کے کہ فرمائشی طور پر کہتے ہیں اسلامی ٹچ ہمارا تو دین بھی یہ کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے ان کے نہ دلوں میں صفائی ہے نہ دماغوں میں صفائی ہے نہ زبانوں میں صفائی ہے اور نہ فیزیکل ہی صفائی کرتے ہیں گندہ گندہ لہور کیا ہوتا ہے اچھا جی اب مسئلہ یہ ہے کہ وفاق اور جو تین صوبے ہیں وہ ایک طرف اور ان کی توجہ عوام پر مرکوز ہے جبکہ خیبر پختونخواہ واحد صوبہ ہے جس کی ترجیحات عوام نہیں صرف اپنا لیڈر ہے اور اس کو درپیش مشکلات ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی جب سے موجودہ حکومت آئی ہے عوام کی پلاہ کے لیے کام ہو رہے ہیں جو معیشت ہے وہ درست سمت کی طرف جا رہی ہے اس کے علاوہ ونٹر پاکچ کے نام پر جو بجلی کی قیمت ہے اس میں بھی ابھی آپ دیکھیں گے کہ ریلیف آئے گا پنجاب اور سندھ حکومتیں بھی اپنے اپنے صوبے کی عوام کے لیے کام کر رہی ہیں اگر میں پنجاب حکومت کی بات کروں تو یہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے مجھے لگتا آپ شاید تھوڑا سا بور ہوں گے لیکن یہ اس لئے بہت زیادہ ضروری تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ پنجاب کے لیے کیا کیا پروجیکٹ لگے میرے صوبے میں وہ صوبہ وہ شہر وہ صوبہ جس کو میں اون کرتی ہوں اگر میں پنجاب حکومت کی بات کروں تو وہاں پر ملکی تاریخ کا پہلا چیف منسٹر پنجاب ڈیالیسز پروگرام کارڈ جاری کی ہے اچھا اب اس کارڈ سے کیا ہوگا اس سے جو امراضِ گردہ میں مبتلا جو شخص ہے وہ تقریباً کوئی دس لاکھ تک مختص جو ہے اس تک اپنا علاج کرا سکتا ہے اس کے علاوہ اپنی چھت اپنا گھر سکیم ہے اس کے علاوہ جی مریم کی دستک اس کے علاوہ جی وہ جو ورچول تھانوں کا قیام ہے اس کے علاوہ جی دو سو سے زائد مقامات پر فری وائ فائ ہے مفتد بیات ہیں جو کہ عوام کو دہلیس تک ان کی فراہمی ہوتی ہے نوجوانوں کے لیے متعدد منصوبے ہیں موبائل میڈیکل یونٹس ہیں اور صاف ستھرہ پنجاب اور اس طرح کے بہت سے منصوبیں جو کہ پنجاب کے در بھی روا دمائیں اور اگر میں سندھ کی بات کروں تو وہاں بھی عوام کے لیے لا تعداد فلاحی اور ترقیاتی منصوبہ پر کام ہو رہا ہے سندھ حکومت الدنیا کے سب سے بڑے رہائشی منصوبے سندھ پیپلز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے تحت تین لاکھ سے زائد گھروں کی تعمیر مکمل کر لی ہے جبکہ آٹھ لاکھ دس ہزار گھر تکمیل کے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں اس پروجیکٹ کے ذریعے سندھ میں دو ہزار بائیس کیس حلاب میں جو بے گھر ہوئے تھے اکیس لاکھ سے زائد جو خاندان ہیں افراد کی بات نہیں کر رہی اس اکیس لاکھ سے زائد جو خاندان ہیں وہ سے مستفید ہوں گے صرف شہر اقتدار کے لیے مجموعی طور پر ایک سو ستاسی ارب روپے سے زائد خرچ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ سندھ حکومت صحت پر خصوصی توجہ دے رہی ہے سندھ کے ہسپٹلز میں وہ علاج اور سرجریز ہو رہی ہیں جو اس سے کچھ عرصہ پہلے تک صرف بیرونے ملک ہوا کرتی تھی یہ ساری رام کہانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے کے پی کے کا کوئی ایک منصوبہ چلے میں ابھی کی تو بات نہیں کرتی ابھی تو جی خان بچارہ جیل میں گنڈا پور بچارہ کیا کرے خان ہے ہی نہیں تو کیا کرے اب یہی منجن بیچنا رہے ہیں ماضی میں آپ مجھے بتائیں کہ ماضی میں یہ جو موڈ ہے نا ڈیکی جن کی گورنمنٹ رہی ہے KPK میں انہوں نے کیا کیا ہے دو نمبر پروجیکٹ وہ کیا ہے سنامی ٹری بلین ٹری پتہ نہیں کہا ہے ایک پتہ تک نہیں اس میں سے نکلا دس سالوں میں کچھ تو نکلتا نا پتہ بھوٹا کچھ تو نکلتا روٹس نکلتی ہیں شوٹس نکلتی ہیں کچھ تو نکلتا ہے کچھ بھی نہیں نکلا باتیں بس ان سے کرا لیں اب آجن جی اس طرف بلکل وہی والی باتیں جو یہ کرتے رہے ہیں کس کے اوپر جی کرتے رہے ہیں کہ جی ہم تو چوبیس نویمبر کو یہ کر دیں گے وارننگ ان کو مل چکی ہے شرافت سے یہ بات سمجھیں گے تو اچھی بات ہے نہیں سمجھیں گے تو بس ٹھیک ہے اور بھی پھر بہت سے طریقے ہیں اور بہت سے کیا طریقے ہوں گے ان کے اپنے لوگ ان کو ججھ کرا جائیں گے آج آپ یہ بات لکھ لیں کہ چوبیس نویمبر یہ ڈیٹ پوسپون ہونے والی ہے اور پھر آپ نے اس ویڈیو کے پر واپس آ جانا ہے کیونکہ ہے ہی کچھ نہیں پلک کردوت ہی نہیں ہے دکھانا کیا ہے کرنا کیا ہے دوسری چیز جی یہ جو یہ منجن بیچ رہے ہوتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ تو باہر آ گئے اور عمران خان کی زمانت اور عمران خان رہا ہو رہے ہیں یہ سارا کچھ زمانت ہو گئی لیکن یہ بھی بات مبارک ہو یہ جو لوگ مبارک دے رہے تھے مبارک ہو مبارک ہو عمران خان کی زمانت ہوگی تو بھئی میں آپ لوگ کو مبارک دیتی ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو اگلہ سال بھی عمران خان جیل میں رہیں گے اس کی وجہ ہے نو مئی کے آٹھ مقدمات ہیں یا توشہ خانہ کا جو معاملہ ہوا دس کروڑ کا ہار اور دس لاک کی زمانت کروڑوں کا ہار اور دس لاک کی زمانت ہو جی باہر نکال دیں کیسے نکال دیں بھئی نو مئی کے اتنے مقدمات ہیں ان کے اوپر کہ نکل نہیں سکتے دوسری چیز یہ کہ سہولت کاریا اب آگے پوچھیں گے زمانت کیسے ہوئی دیکھا نا جی وہ بے قصور ہے اس لئے زمانت ہوئی کوئی بے قصور نہیں ہے کہ جو زمانت ہوئی زمانت اس بیس پر ہوئی کیونکہ پروسیکیوشن جو کہ حکومت کی طرف سے ہوتی ہے جو پروسیکیوشن تھی وہ اس کی ویک تھی ایک سمپل سی باد میں آکرد آتی ہے بشرا بی بی یہ جو باہر آرڈر دے رہی ہیں اور بڑی جو ڈنڈا پکڑ کے جو بڑی اپنی طرف سے آرڈر لگا رہی ہیں سیاسدانوں کو جو کڑی محنت سے سیاسدان بنے اتنی سالی طرح پیسہ لگا کے سیاسدان بنے ہیں ایک الیکشن وہ کتنے پیسے لگتے ہیں کروڑوں کی گیم ہوتی ہے بھائی مجھ جیسا غریب بندہ تو الیکشن لڑے بھی سکتا بھائی تو ان کو یہ آرڈر دے رہی ہیں بشرا بی بی جو بشرا بی بی ہیں وہ ابھی باہر زمانہ اکتے ہیں اور ان کو بیسیکلی حکومت کو ان کی پروسیکیوشن کو بیل کینسلیشن کی بات کریں لیکن نہیں کریں گے سو ان کی سہولت کاری کون کر رہا ہے وہ شہباز سرکار کر رہی ہے عمران خان کو تہے دل سے شہباز شریف کا شکریہ دا کرنا چاہیے عمران خان کو شہباز شریف کے پاؤنڈ حدوب کے پینے چاہیے کہ عمران خان کو اگر اپوزشن بھی ملی یا دشمن بھی ملا وہ شہباز شریف جیسا ملا جس کا ذرف اتنا زیادہ تھا کوئی کینسلیشن بیل کی بات نہیں کرتے پروسیکیوشن کے پر کوئی بات نہیں کرتے مجھے کوٹ آف لاو کے بارے میں اتنا سب کچھ نہیں پتا لیکن مجھے یہ پتا ہے آپ جائیں کسی بھی وکیل سے پوچھیں پی ٹی آئی کے انہوں تو ہیں ہی سارے وکیل اپنے کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ ایک دفعہ اگر سرکار یہ ڈال دے کہ بھئی ہم اس کی زمانت کینسلیشن کی بات کرتے ہیں بشربی بھی کی زمانت کینسل کرو عمران خان کی زمانت کینسل کرو پروسیکیوشن کو وہ ذرا تھوڑا ذرا وگرسلی فالو کریں تو میں دیکھتی ہوں کہ کیسے ان کو چھوٹ ملتی ہے اینیویز جی ابھی کے لئے اتنا ہی لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلی وڈیو میں ملتے ہیں